اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی ایسا تو آپ میں سے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ جب گھر میں گوشت پکانے کے حوالے سے بات کی جائے تو کسائی سے ہر کوئی ران کا گوشت طلب کرتا ہے کیونکہ جانور کی ران کا گوشت نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ ران کے گوشت میں چربی کی مقدار بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو یوریک ایسڈ یا کولیسٹرول کی زیادتی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ عموماً ران کے گوشت کو ہی ترجیح دیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جس میں جانور کو حلال کرنے کے بعد اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں یعنی ران کا گوشت نہیں کھایا جاتا بلکہ یہ گوشت پھینک دیا جاتا ہے آج ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ کون سا مذہب ہے اور ایسا کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اس گوشت کو کھانا تو دور کی بعد اس گوشت کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز کیا جاتا ہے تو دوستو یہودی مذہب میں جانور کی ران کا گوشت کھانا ممنوع تصور کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ایک حلال کیے گے جانور کے جسم کا ایک مقصود حصہ کیوں صحیح نہیں ہے اور اس بہترین حصے کو تلف کرنے کی کیا وجہ ہے پیارے ساتھیوں یہودیوں میں یہ عقیدہ ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ ران کا گوشت ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کے مطابق ایک حلال جانور کی ران کے گوشت کو گدھناشی کہا جاتا ہے گدھناشی کا مطلب ہے کھوئی ہوئی نس یا رگ دوستو یہودی فرقے میں بہت سے ایسے قوانین ہیں جو کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی رائج ہیں انہی قوانین میں سے ایک قانون حلاخہ بھی ہے اس قانون کے مطابق گدھناشی ایک شیطانی رگ ہے جو کہ جانور کی ران کے گوشت کے کسی حصے میں پائی جاتی ہے اسی وجہ سے یہودی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے ہوں جانور زبا کرنے کے بعد اس کی ران کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ وہ اسے حرام تصور کرتے ہیں یہودی خنزیر کا گوشت کھا لیتے ہیں لیکن اس گوشت کو خنزیر کے گوشت سے بھی بددر جانتے ہیں اپنے اس عمل کی وجہ کے متعلق تورات سے حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں کا کہنا ہے کہ تورات میں ایک واقعہ درج ہے اس واقعے کی مطابق ایک فرشتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑائی ہو گئی یہودیوں کے ایک مذہبی مفسر کا کہنا ہے کہ یہ وہ فرشتہ تھا جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو کی حفاظت پر معمور کیا گیا تھا یہودیوں کی کتاب تورات کے مطابق یہ فرشتہ ساری رات حضرت یعقوب علیہ السلام سے لڑتا رہا لیکن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر حاوی نہ ہو سکا اور جب ساری رات کی لڑائی کے بعد یہ واپس جانے لگا تو اس نے اپنی لات حضرت یعقوب علیہ السلام کی ران پر دے ماری نوزو بلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ٹانگ کی نس کہیں گم ہو گئی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی ناظرین گرامی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد یہ نس یعنی گدھناشی دنیا کے ہر جاندار کی ران میں سرائیت کر گئی اور یہودی اس وجہ سے اپنے حلال جانور کی ران کا گوشت نہیں کھاتے اور اسے حرام سمجھتے ہیں پیارے ساتھیوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بتائی ہوئی یہ کہانی یا تو آپ کو من کھڑت لگ رہی ہوگی یا آپ اسے بچگانہ بات تصور کر رہے ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو گستاخانہ بھی معلوم ہو رہی ہو لیکن یہ کہانی ہماری تخلیق کردہ نہیں ہے بلکہ ہم نے آپ کے ساتھ وہی شیر کیا ہے جو کہ یہودیوں کی مذہبی مقدس کتاب تورات میں بیان کیا گیا ہے اور یہودیوں کے ہاں عام بھی ہے تو دوستو آپ کو اس حوالے سے مزید بتاتے چلیں کہ یہودیوں میں ران کا گوشت نہ کھانے کے حوالے سے ان کے مذہبی فرقوں میں اس کے متعلق کئی فائدے اور نقصانات بھی بتایا جاتے ہیں جیسا کہ یہودیوں کے مذہبی فرقوں میں سے ایک مطبع فکر کے مطابق کسی بھی جاندار کی جنسی خواہشات یا اس سے متعلق طلب اس جاندار کی ران کے گوشت میں پوشیدہ رہتی ہے اور اس گوشت کو کھانے والے کے اندر بھی ویسے ہی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں اب یہ بات اس جاندار پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کس طرح کے جذبات یا احساسات کا حامل ہوتا ہے آیا وہ اس کے متعلق شریف و نفس ہوتا ہے یا جنسی طور پر حوث اور حرث کا مارا ہوا اور شرنگیز اگر تو اس جانور کے جذبات ایسے ہی آستانہ اور شرنگیز ہوں تو اس کا گوشت کھانے سے کھانے والے میں بھی ویسے ہی جذبات جنم لینے لگتے ہیں اور وہ اپنے عظیم مقاصد کو بھلا کر شیطانی فکر اور نرگے میں پھنس کر شیطانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے پیارے ساتھیوں یہودیوں کے نزدیک اگر انہیں شیطانی کاموں سے بچنا ہے اور شیطان کے ہتکنڈوں سے دور رہنا ہے جو انہیں ان کاموں کی طرف راغب کرتے ہوں تو ضروری ہے کہ وہ گدھناشی سے بھی دور رہیں تاکہ گدھناشی یعنی شیطانی نص انہیں اپنی خصلتوں سے بہراور نہ کر سکے اس کے علاوہ یہودیوں کے ایک مذہبی فرقے کے مشہور ربی ابراہم آزک کے ایک بھی گدھناشی کے متعلق کے نقصانات بتا چکے ہیں اس حوالے سے ان کا خیال ہے کہ جب بھی انسان کسی جاندار کو اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے زبا کرتا ہے اور پھر اس کو اپنی خوراک بناتا ہے تو پھر انسان اور دیگر حیوانات عالم میں کوئی فرق نہیں رہتا ابراہم آزک گدھناشی والا گوشت یعنی ران کے گوشت کو تلف کرنے کے حوالے سے جسٹیفکیشن پیش کرتے ہیں کہ جب ہم گدھناشی والے گوشت کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے اور حیوانوں کے طریقے حصول خوراک میں ایک فرق واضح کر دیتے ہیں دنیا میں یہودی کہیں بھی آباد ہوں چاہے وہ اسرائیل میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں گدھناشی والا گوشت کا حصہ یعنی ران کو ضائع کرنا ایک عام معمول ہے اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں گوشت کی مارکیٹس کو دیکھیں تو وہاں آپ کو کسی بھی جانور کی ران کا گوشت نظر نہیں آئے گا بلکہ یہ گوشت ان بستیوں یا علاقوں میں انتہائی سستے دام و فروخت کیا جاتا ہے جہاں یہودی آباد نہ ہوں پیارے ساتھیوں یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ جیسے مسلمانوں کے ہاں حلال اور حرام کا تصور ہوتا ہے اس طرح یہودیوں میں کوشر اور غیر کوشر کھانوں کا عقیدہ پایا جاتا ہے یہودیوں میں کوشر یعنی حلال چیزوں کی اکثریت ایسی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بھی حلال ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ان چیزوں میں واضح فرق نظر آنے لگا ہے جیسا کہ یہودیوں کے نزدیک پہلے خنزیر کے گوشت کو غیر کوشر کہا جاتا تھا جبکہ آج کل یہودی اس کے گوشت کو بھی صحت مندانہ غزہ تصور کرتے ہیں اور مہمانوں کو ایک خاص کھانے کے طور پر خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے خنزیر ہمیشہ سے اب تک ایک انتہائی گندہ جانور تصور کیا جاتا ہے جس کا گوشت حرام چیزوں میں آتا ہے اسی طرح مسلمان اونٹ کے گوشت کو نہایت رغبت سے کھاتے ہیں اور اونٹ کو عید العزہ پر قربان بھی کیا جاتا ہے لیکن یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت غیر کوشر ہے یعنی یہودی اونٹ کے گوشت کو بھی حرام سمجھتے ہیں اسی طرح کی دوسری مثال الکول ہے کسی بھی قسم کی الکول اور اس سے بنی ہوئی اشیاء یہودیوں کے مذہب میں کوشر یعنی حلال ہے جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق الکول یا اس سے متلکہ کسی بھی قسم کا کوئی نشہ حرام ہے اس کے علاوہ سی پور یعنی لابسٹر یا کریبز وغیرہ میں خال والے جاندار جن میں شامل ہیں یہودی مذہب میں غیر کوشر یعنی حرام سمجھے جاتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں ان کے متلک احکامات ہیں اہل تشیر ان کو حرام جبکہ اہل سنت ان کو حلال خیال کرتے ہیں جی تو دوستو ہمیں یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے یہودیوں کے ان عقائد کے بارے میں بلکل بھی نہیں سنا ہوگا اور اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو علم میں اضافہ کا باعث بنی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی بھی ممکن ہو سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی